بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل ڈاکٹر شیف تو فرنڈز کیسے آپ سب لوگوں میں دے سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی میری ریسیپی ہے بہت یونیت شنواری قیمہ کڑائی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کے انگریڈینٹس سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی یہ میں نے لیا ہے مٹن کا قیمہ ہاف کے جی ہے یا ہاف کے جی سے تھوڑا زیادہ ہوگا اور اس کے ساتھ میں نے لیا ہے چار بڑے ٹیمارٹر اور دو میں نے لیا ہے انینز اچھا ٹیمارٹر کو میں نے بلانچ کر لیا تھا اور اس کا اسکن اتار لی تھی اور پھر اس کو میں نے اس طرح سے چوری سے کٹ کر لیا تھا آپ چاہیں تو ویسے بھی اس کی اسکن اتار سکتے ہیں بغیر بلانچ کیے ہوئے لیکن یہ کہ بلانچ کر لیں تو وہ ذرا آرام سے اتار آتی ہے اور اس کے علاوہ میں نے لیا ہے ایک ٹیبل سپون بھر کے لال مرش پاوڈر ون ٹی سپون میں نے لیا ہے حلدی ہاف ٹیبل سپون میں نے لیا ہے سالٹ اور یہ بڑا والا چمچ کھانے کا جو ہوتا ہے ہمارا وہ بھر کے میں نے لیا ہے جنجر گارلک پیسٹ اس کے علاوہ ڈرائے مسالوں میں میں نے لیا ہے ایک ٹیبل سپون زیرہ ہاف ٹیبل سپون کالی مرش ثابت اور ون ٹیبل سپون ثابت دھنیا اسے ہم آخر میں ڈرائے روست کریں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے لیا ہے آئیل اور آئیل میں بہت ہی کم ڈالتی ہوں اپنے کھانوں میں ٹو ٹی ٹیبل سپون میں نے آئیل ڈالا ہے اور اس میں میں نے آنین ڈال دی پیاس کو ہم نے بہت زیادہ گولڈن براؤن یا براؤن نہیں کرنا اس سے کھانے کا جو کلر ہوتا ہے سالن کا وہ اچھا سا کھلا کھلا نہیں آتا پھر تو اس کو بس بلکل ہلکا سا میں پنگ پنگ کر لوں گی اور تھوڑا یہ سوفٹ ہو جائے پیاس بس اس کو اتنی دیر میں فرائی کروں گی دیکھیں یہ ہلکی سی پنگ پنگ ہو گئی ہے کلر ہلکا سا چینج ہو گیا ہے پیاس کا تو اب میں اس میں یہ کیمہ ڈال دوں گی یہ کیمہ میں نے مشین کا تھا میرے پاس آپ چاہیں تو ہاتھ کا کیمہ بھی ڈال سکتے ہیں وہ اور بھی اچھا بنے گا لیکن پلیز کیمہ کو لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ پکانا نہیں چاہیے زیادہ پانی نہ ڈالیں اس سے خراب ہو جاتا ہے نہیں پلیز گوشت کو بہت اچھی طرح گلانا چاہیں چاہیے آپ کو اور گوشت بہت اچھی طرح پکاوا ہونا چاہیے تو چاہے مشین کا کیمہ ہو یا ہاتھ کا کیمہ ہو لیکن آپ نے اس کو پروپر پورا اچھی طرح سے گلانا ہے دیکھیں یہ میں نے اس کو بھون لیا جب تک اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے گا تو پھر میں اس میں یہ لیسان ادھرک ڈال دوں گی پیسٹ بناوا اور اس کو اچھی طرح سے تھوڑا سا مکس کریں گے اور پھر میں اس کو ڈھک دوں گی تاکہ کیمہ کا جو پانی ہے وہ آ جائے بہار اور چار پانچ منٹ میں نے ہلکی آنچ پہ اس کو رکھا تھا ابھی پانی خوشک نہیں ہوا ہے اس میں میں نے ڈال دیا ہے لال مرچ ہلدی اور سالٹ سالٹ آپ اپنی مرضی کے مطابق ڈال سکتے ہیں لیکن لال مرچیں بہت زیادہ مرچ ڈالیے گا کیونکہ ہم نے کالی مرچیں بھی ڈالنی ہیں اور ہری مرچیں بھی ڈالنی ہیں تو سب ملکے بہت زیادہ سپائسی ہو جائے گا اب میں اس کو چھتا سے مکس کر دوں گی اور اسی ٹائم پہ میں اس میں ٹرمیٹوز بھی اٹ کر دوں گی اور پھر جو کیمہ نے اپنا پانی چھوڑا تھا اور ٹرماتروں کا جو پانی ہوگا وہ اس میں ہی خیمہ گل جائے گا تو بس اب میں اس کو کور کر دوں گی اور میں اس کو بیس سے پچیس منٹ کے لیے دھیمی آج پہ بلکل لو فلم پہ میں اس کو گلنے کے لیے چھوڑ دوں گی اور جتنی دیر میں یہ گلے گا جتنی دیر میں ہم اپنا یہاں ڈرائے مسالہ بنا لیتے ہیں یہ میں نے تینوں چیزیں زیرا ثابت دھنیا اور ثابت کالی مرچوں کو میں ڈرائے روز کروں گی لیکن یہ دھیان رہے کہ یہ کالا نہ ہونے پائے بلکل بھی بلکل بھی اس میں نہ مطلب کلر نہ آنے پائے جلنے نہ پائے ورنہ پھر سارا سالن کا ٹیسٹ اور کلر جائے وہ بلکل خراب ہو جائے گا تو بس آپ نے اس کو بھوننا سٹارٹ کرے روز کرنا اور جب تک اس میں لانے لگے اچھا سا آرومہ زیرے کا تو بس پھر آپ اس کو فلیم آف کر دیں اور اس کو تھنڈا کرنے رکھ دیں اور پھر یہ جب تھنڈا ہو جائے تو پھر اس کو گرائنڈر میں گرائنڈ کر لیں اور اس کو جائے میں پاودر فارم میں بنا کر لوں گی یہ میں نے اس کو پیس لیا ہے دیکھیں ایسا کالر ہونا چاہیے ذرا بھی بلیک نہیں ہونا چاہیے ذرا سا بھی جلنا نہیں چاہیے اب یہ میں نے دیکھیں اکیمان کھول ہے تقریباً پچیس منٹ کے بھی بعد آدھا گھنٹہ ہو گیا اور سارا پانی بھی خوشک ہو گیا اب ہم اس کو بہت اچھی طرح سے بھونیں گے اس کا پانی خوش کریں گے جو تھوڑا سا رہ گیا ہے اور اس کو کافی دیر تک بھونیں گے تاکہ اس میں کوئی اسمیل نہ رہے اور یہ بھی میں ڈال دوں گی اس میں مسالہ جو میں نے بھی بنایا ہے یہ سارا مسالہ چلا گیا اور اب اس کو آپ بھونیں اور پانچ سے دس منٹ تک اس کو بھوننا ہے آئل جو ہوگا وہ بھی اوپر آ جائے گا اور پانی بھی اچھی طرح سے خوشک ہو جائے گا یہ دیکھیں اب میں جب آئل اوپر آ جائے گا تو اس میں میں تھری ٹیبل سپون کے قریب دہی ڈال دوں گی اور اس کو ایک بار پھر سے ہم بھونیں گے جب دہی بھی خوشک ہو جائے گا تو پھر ہم لاسٹ میس میں ہرا دھنیا اور ہری مرچیں ڈالیں گے دیکھیں دوبارہ سے بھون گیا ہے دہی بھی دہی کا پانی بھی خوشک ہو گیا ہے اور آئل بھی آ گیا اوپر تو اب میں اس میں ہرا دھنیا اور ہری مرچیں ڈال دوں گی تو بس یہ بالکل اب ریڈی ہے اور اس کو اب ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے تو کیسی لگی آپ کو ریسپی مجھے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے ضرور فیڈ بیک دیجئے گا کہ آپ کو کیسی لگی ریسپی اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تو پھر ملتے ہیں اللہ حافظ موسیقی